ہیلو ایفریون تو امیس ایکسپلینڈ میں آپ کا ویلکم تو سلار کے میکرز نے اوفیشلی پوسٹ کر کے بتایا ہے کہ سلار مووی کی دس دن کی کلیکشن چین سو پچیس کروڑ ہو چکی ہے اور یہ فگر منڈے سے پہلے تک تھے جہاں مرکنگ ڈیز کی بات کرے تو ورکنگ ڈیز کی اس کی کلیکشن میں ڈاؤن فال دیکھنے کو ملے گا اور اگین ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ نیکسٹ فیکنڈ تک ساس سو کروڑ پراس کر جائے گی جہاں تک بات کرے تو سلا سلار مووی کی لائف ٹائم کلیکشن نو سو کروڑ کے قریب آئے گی اور ادھر سے ڈنکی کی بات کرے تو ڈنکی بھی چار سو کروڑ ٹچ کر رہی ہے اور سلار نے لگا تار باکس آف اس کو ڈومینیٹ کیا اور کرتے جا رہی ہے اور پرباز کے اگر نیکسٹ پروجیکٹ کی بات کرے تو ان کا نیکسٹ پروجیکٹ ہے کل کی مووی جو کہ فیوچر سینیمیٹو گرافی پر بیسٹ ہے جس پر چھ سو کروڑ کا خرچہ کیا گیا ہے بڑی کاسٹ کے ساتھ وہ موو مووی آ رہی ہے اور پرباز جس کو مین لیڈنگ رول دیا گیا ہے سلار مووی نے پرباز کے کیریئر کو ہلکا سب بوسٹ اپ کیا ہے تو کل کی مووی ان کے کیریئر کو آسمانوں تک لے جا سکتی ہے چاہاں چھ سو کروڑ میں بننے والی یہ مووی باکس آف اس پر تباہی مچائے گی لیکن میں یہی سوچ رہا ہوں کہ چھ سو کروڑ لگا کر اگر آدی پر جیسے وی ایف ایکس دکھانے ہیں تو بھائی رہنے ہی دو لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ مو مووی کچھ اچھا کرے گی چاہاں اس کے بعد بات کریں تو پرباز کا نیکس پروجیکٹ سندی پریڈی وانگا کے ساتھ ہے سپیرٹ مووی جو کی ڈیلے ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سندی پریڈی وانگا نے سوچا ہے کہ پہلے انہوں نے انیمل پارک مووی بنانی ہے یعنی انیمل کا سیکول بنانا ہے کیونکہ سلار پارٹ ون کی سکسس کے بعد سلار کے ڈیریکٹر پرشاند مین نے سوچا ہے کہ وہ اس کا پارٹ ٹو جلدی تیٹرز میں لائیں گے اور ایکسپیک پرباز اس سال کل کی مووی میں دکھنے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ سب سے بڑی کاسٹ ہے اور اس مووی کا بجٹ بھی بولیوڈ کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے تو یہ مووی بولیوڈ کی سب سے بڑی مووی ثابت ہونے جا رہی ہے جہاں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ مووی پندرہ سو کروڑ دو ہزار کروڑ بھی کر سکتی ہے اس کے بعد پرباز کے نیکس پروجیکٹ جہاں سپیرٹ ہو جائے سندی پریڈی وانگا کی ڈیریکشن میں وہ مووی بنے گی تو وہ ایک وائلنٹ قسم کا سینما ہوگا اس کے بعد سلار پارٹ ٹو تو تینوں موویز پرباز کی الگ لیول پر جانے والی ہیں تو آپ پرباز کے نیکس پروجیکٹ میں سے کس پروجیکٹ کے لیے فلی ایکسائٹڈ ہے اپنا اپنیون کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے گا اور بیل آئیکن بھی دبائی گا تاکہ آپ کو میرے چینل سے آنے والی ہر وی� ویڈیو کا نوٹفکیشن فورا مل جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے گوڈ بائی ٹیک کیر